اسلام علیکم میں ہی سٹیک کی جانب سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیپ اپلیکیشن چلانے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا اور اس اپلیکیشن کا مکمل ریویو اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے پلے سٹور میں جانا ہے پلے سٹور میں آپ نے بیپ اپلیکیشن کو سرچ کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے میرے موبائل میں یہ اپلیکیشن لگن کر لینا ہے یہاں پہ میں نے اپنے فرینڈ کی چیٹ کو اپن کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جس طرح وارس آپ پہ آپ کسی کو میسج بیجھتے تھے سیم وہی طریقہ ہے یہاں پہ میسج بیجھنے کا آپ کسی کو ویڈیو کال آپ یہاں پہ پکچر وغیرہ سنڈ کر سکتے ہو ویڈیو کال کر سکتے ہو اس کے علاوہ وائس میسج بھی یہاں پہ آپ بیجھ سکتے ہو اس اپلیکیشن کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگی ہے وہ میں یہاں پہ آپ کو دک دکھاتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو اردو میں بات کرو گے تو یہ اپلیکیشن ایک سیکنڈ میں آپ کو انگلیش ٹرانسلیٹ کر کے آکے سینڈ کر دے گا فیر ایکزمپل یہاں پہ میں آپ میسج لکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک میسج کو میں نے اردو میں ٹائپ کیا ہے تو جب میں اس میسج کو سینڈ کروں گا تو میسج جو ہے وہ میرے انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد اگلے بندے کی طرف سینڈ ہوگا اس کے علاوہ آپ اگر کسی سے انگل میں بات کرنا چاہ رہے اور اگر آپ انگلیش میں کسی کو بات کرو گے تو اس کی ٹرانسلیشن اردو میں بھی ہو جائے گی تو یہ اپشن بھی اس اپلیکیشن میں موجود ہے ایک سیکنڈ میں آپ کا میسج جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو کے اگلے بندے کی طرف سینڈ ہو جائے گا یہاں پہ میں نے ایک دوست کی چیٹ کو اپن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے اوپر تری ڈاٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کرو گے تو چیٹ سیکرٹ سرچ چیٹ کا اپشن ہے اس کے علاوہ سیکرٹ میسج کا اپشن ہے سیکرٹ میسج کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سپیسیفک ٹائم کے بعد میسج کو آٹومیٹک ڈیلیٹ کنا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ ٹائم کو سیلک کر سکتے ہو فار ایکزمپل میں نے اگر پانچ سیکنڈ کا اپشن یہاں سے سیلک کیا ہے اس کے بعد میں کسی اپنے فرینڈ کو جب میسج کروں گا تو وہ میسج جو ہے وہ پانچ سیکنڈ کے اندر اندر ڈیلیٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پانچ سیکنڈ کے اندر اندر وہ میسج آٹومیٹک ڈیلیٹ ہو گیا ہے تو اس کے علاوہ نوٹیفکیشن کا اپشن ہے ایکسپورٹ چیٹ کا اپشن ہے کلیر چیٹ ٹرانسلیٹ سیکنگ کا اپشن ہے اگر آپ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ اردو میں میسج ٹائپ کروگے تو انگلیش میں سینڈ ہوگا تو اس سیکنڈ کو اگر آپ آن کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ اس سیکنڈ کو آن کر دو گئی ہے دونوں آپ یہاں سے آن کر دو گئے اس کے علاوہ یہاں پہ اس کے بعد آپ نے سینڈ کے اپشن میں جا کے یہاں پہ آپ نے لینگویج سیلٹ کرنی ہے کہ جس لینگویج میں آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہو اور میسج سینڈ کرنا چاہتے ہو وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ اس اپلیکیشن کی جو اور سیٹنگ ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اوپر سرچ کا اپشن ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ سرچ کر سکتے ہو کہ جس جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہو وہ آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پہ اوپر ایک اپشن آ آپ یہاں پہ نیو گروپ کو create کر سکتے ہو اور آپ new channel کو بھی یہاں پہ create کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پہ call کا option ہے یہاں پہ آپ اس کو call کر سکتے ہو اس کے علاوہ اس application میں ایک option یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا contact ہے جو پ application یوز نہیں کرتا تو یہاں سے آپ اس کو جب call کروگے تو اگر آپ وہ پ application یوز نہیں کر رہا تو آپ کے phone کے جو network ہوگا اس سے بھی یہاں پہ automatic call مل جائے گی اور اس سے بات ہو جائے گی اس کے علاوہ کال کے اپشن کے بعد یہاں پہ مور کا اپشن ہے جب میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ کوئی سیٹنگ دیکھنے کو ملیں گی سب سے پہلے میرا نام لکھا ہوا دکھائی دی رہے جب میں یہاں پہ کلک کروں گا تو آپ یہاں سے اپنا نام وغیرہ چینج کر سکتے ہو سکالا ہوガ 4 پھر ڈسکور کا اپشن ہے ہے گیمز کا اپشن ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ اگر آن لائن گیم کر کھیلنا چاہتے ہو آپ نے فرینڈ کھیل سکتے ہو اس کے علاوہ کنٹیکٹ لیسٹ کا آپشن ہے ڈائل پیڈ کا آپشن ہے یہاں کی کیمرہ کا آپشن ہے بیپ ویب کا آپشن ہے انوائیڈ فرینڈ کا آپشن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ لاسٹ پہ سیٹنگ کا آپشن ہے سیٹنگ میں کچھ چیزیں ضروری ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا چیٹ سیٹنگ کا آپشن ہے یہ چیٹ سیٹنگ وہ والی ہے چیٹ سیٹنگ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو چیٹ کی جو سیٹنگ ہے اس میں سب سے پاس نمبر پہ بیک اپ کا آپشن ہے یہاں پہ آپ اپنا بیک اپ کریٹ کر سکتے ہو شو سرویس میسج پیس اس کے علاوہ چیٹ والپیپر کا آپشن ہے یہاں پہ آپ اپنے چیٹ کی والپیپر کو چینج کر سکتے ہو اس کے علاوہ آٹومیٹک ڈاؤنلوڈ کا آپشن ہے کہ آپ صرف وائی فائی اور موبائل نیٹورک پہ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو یا صرف وائی فائی پہ آپشن رکھنا چاہتے ہو یہ سیوٹو گیلری کا آپشن ہے اگر آپ اپنی تصویریں وغیرہ اور ساری چیزیں آپ گیلری میں سیوٹ نہیں کرنا چاہتے ہو اس کو آپ یہاں سے آف کر سکتے ہو تو میں گیلری میں سیوٹ رکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے آن رکھوں گا اس کے علاوہ لازٹ سین کا آپشن ہے یہ سارے آپشن وٹس اپ سے ہی ملتے جلتے ہیں ریڈ ری سیپس کا آپشن ہے اس کے علاوہ ڈیفالٹ ریسیو ٹرانسلیشن کا آپشن ہے یہ آپشن جو ہیں وہ وٹس اپ سے ریلیٹیڈ آپشن ہی ہیں تو اس کے علاوہ نوٹیفکیشن کا آپشن ہے یہاں پہ آپ کلک کر کے نوٹیفکیشن کو سیٹ کر سکتے ہو رنگ ٹون وغیرہ کو بلاک کنٹیکٹ کا آپشن ہے مائی اکاونٹ کا آپشن ہے یہاں پہ آپ اپنے اکاونٹ اکاونٹ کو چیک کر سکتے ہو آپنا مبائل نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے چیٹ ہسٹری ای میل ہسٹری کا آپشن ہے لاغ اوٹ کا آپشن ہے ڈیلیٹ مائی اکاونٹ کا آپشن ہے مائی اکاونٹ کے نیچے پرائیویسی کا آپشن ہے یہاں پہ آپنا ٹو سٹیپ ویریفکیشن کو انیبل کر سکتے ہو ٹو سٹیپ ویریفکیشن کا اگر آپ اس کو انیبل کر دوگے تو یہ ہوگا کہ آپ کا جو یہ آپ کا اکاونٹ ہوگا وہ ہیک نہیں ہو سکے گا کیونکہ ٹو سٹیپ ویریفکیشن سے آپ کا اکاونٹ اور بھی سیکیور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پرائیویسی میں صرف اور صرف ٹو سٹیپ ویریفکیشن کا اپشن ہی ہے اس کے علاوہ اپیارنس کا اپشن ہے یہاں پہ اس اپلیکیشن کی تھیم کو چینج کر سکتے ہو اس کے علاوہ پیمنٹ سیٹنگ کا اپشن ہے دوستو پیمنٹ سیٹنگ جو ہے یہ کیونکہ ترکی کی اپلیکیشن ہے تو آپ نے اپنا کوئی بھی کارڈ وغیرہ نمبر وغیرہ اور ایٹی ایم کارڈ وغیرہ اور بنک کی کوئی بھی ڈیٹیل یہاں پہ ایڈ نہیں کرنے کیونکہ یہ ترکی کی اپلیکیشن ہے اور جو پیمنٹ کا اپشن سسٹم ہے یہ صرف ترکی میں ہی اویلیبل ہے اس کے علاوہ نیچے ایس ایم ایس کا اپشن اور سگنل اپلیکیشن اور ویڈس اپ اپلیکیشن کی طرح انڈ ٹو انڈ انگریفٹیب نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ آپ کا ڈیٹا تھرڈ پارٹی کے ساتھ شیئر کرتی ہے جب آپ اس اپلیکیشن کی پرائیویسی پالیسی میں جاؤ گے تو وہاں پہ صاحب لکھا ہوا ہے کہ یہ اپلیکیشن آپ کا ڈیٹا تھرڈ پارٹی کے ساتھ شیئر کرتی ہے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ٹیکس ریلیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے اللہ حافظ